موسیقا بہت پہلے سمعانے میں اور لوگ امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے اس کے بعد کمپنیوں کا دور آیا تو کمپنیاں امپورٹنٹ یوں کہیں ادارے امپورٹنٹ ہو گئے کہا جانا لگا کہ اداروں کو่انے اداروں کو مضبوط بنایں اور لوگوں کو مضبوط نہ بنائیں لوگوں کو ہائلائٹ نہ کریں ہمارے پولنٹیکل سین میں بھی لوگوں کو ہائلائٹ نہیں کی جاتا بلکہ اداریں کچھ پارٹیز میں کچھ پارٹیز میں لوگوں کو بھی کیا جاتا ہے اور اداروں کو بھی ہائیلیٹ کیا جاتا ہے اب ہم پہلے ہی سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ برینڈنگ کیا ہوتی ہے برینڈنگ بچ ناقص کی عقل کے ساب سے اس چیز کو عام کرنا اس کی ریکنیشن کرنے کو کہتے ہیں جس کی بھی ہم برینڈنگ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کوکاکولا نے ایک اشتہار بنایا اور اس پوری اشتہار میں کوئی بھی لفظ استعمال لیں ہوا بلکہ بر بر کر کے ایک ایڈ بنایا اور پوری ایڈ میں سے بر بر ہوتا تھا ویری گلوگل ایڈ تھا اس گلوگل ایڈ سے ان کی برینڈنگ اس طرح ہے سمجھ ہی کہ لوگ کوک کی دکان میں جا کے میں جا کے استقلتے ہیں بر تو کوک سمجھے جاتے تھے یہ کوک کی بات ہو رہی تو یہ طرح سے کوکاکولا کی برینڈنگ انہوں نے کر دی اس لفظ کے ساتھ تو وہ برینڈ کے ساتھ اس کے ساتھ اسی طریقے سے برینڈنگ کرنے کے لئے پیپسی کو اور ڈیفرنٹ کمپنیز سیلیبریٹیز کو یوز کرتے ہیں اور سیلیبریٹیز کو یوز کر کے نام ان کا سامنے شکل آتی ہے اور وہ اسیلیبریٹی کرتے بھیجئے کیونکہ یہ سیلیبریٹی بہت کول ہیں بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ کوکا بولا پیتے ہیں تو یہ کوک بیچی چیز ہے تو آپ کوک پیئیں برینڈ امبیسولر بن جاتے ہیں پھر کمپنی کا ادارے کا لوگو ہوتا ہے اور کیونکہ جس طرح انسان کی شکل ہوتی ہے ہم ہر انسان کی شکل یونیک ہے بالکل اسی طرح ادارے کا لوگو یونیک ہوتا ہے تو اس ادارے کی لوگو کو پرموٹ کر جاتے ہیں تو جیسی کوئی لوگو دیکھتا ہے یا کلر دیکھتا ہے تو فوراں اوہ اچھا اس کی بات ہو لی ہے یہ ہوگی یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں برینڈ کے اب جب ہم پولٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پولٹیکل پارٹی کے اندر جو انسان کی شکل ہے جو بہت سال سے کام کر رہا ہے علاقے میں نازم کی حیثیت سے کاؤنسلر کی حیثیت سے یو سی کاؤنسلر کی حیثیت سے کسی بھی حیثیت سے پولٹیکل ورکیز کی حیثیت سے تو اس کی ایک اپنی مارکٹ کے اندر نام ہوتا ہے کہ جی یہ بہت کام کرتا ہے ہمارا تو یہ اس کا اخلاق ہے پلس اس کی پیچھے یہ پولٹیکل پارٹی ہے تو پولٹیکل پارٹی کا جھنڈا یا لوگو پلس اس کا نام ملکے ایک اوور آل برینڈنگ کرتا ہے اس ادارے کی اگر ہم کسی پرائیوٹ آرگنیزیشن کی بات کریں تو پرائیوٹ آرگنیزیشن میں اگر ایک خراب آدمی آکے پرفارم کرتا ہے تو پرائیوٹ ادارے کا نام بنام ہوتا ہے اور اگر ایک اچھا آدمی آکے کام کرتا ہے تو اس ادارے کا نام بھی ہوتا ہے تو اMS اے ادارہ لوگوں سے ہی ہوتا ہے تو جب سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ادارہ مشہور ہوتا ہے ادارہ بڑا اچھا ہے اور اس کو ادارے کو پولسی ہے اس کو منشور ہے و ادارہ وہ ہے اس ادارے کے فریمورک کے اندر لگ اس اوراں اپنے ائسے پورٹ ہوں سمیونالٹیکل پارٹی کی بھی پورٹنگ ہوتا ہے تو پولٹیکل پارٹی کے لئے اور تمام اداروں کے لئے میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے تصویر کے ساتھ ساتھ ضرور اپنی تصویر لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بیکراؤنڈ ہے وہ آپ کے جھنڈا ہو یا آپ کی پارٹی کا لوگو ہونا چاہیے جاکہ لوگ انسٹنٹلی اسوسیئٹ کریں کہ یہ اسی پارٹی کا ہے تھیم سیم ہونی چاہیے کور سیم ہونی چاہیے پروفائل سیم ہونی چاہیے انفرمیشن ورک کے اندر لکھاؤنا چاہیے کہ میں اس پارٹی کا یہ کام کرتا ہوں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ ہی بیغام اس پارٹی کا لے کے جاتے ہیں لوگوں تک اور جب آپ لے کے جاتے ہیں لے کے جانے کے بعد آپ اپنے اس نام کے ساتھ بتاتی جی میں تو امپورٹنٹ نہیں ہوں فلانہ پارٹی امپورٹنٹ ہے لیکن میں اس کو ایک ورکر ہوں لیکن آپ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے الفاظ کی وجہ سے اس کے طریقے پرگار کے وجہ سے اس پارٹی کو اچھا جانتے ہیں وہ آپ کا سیلزمین تھا بلکھل اسی طریقے سے اب جتنے سو دو سو پانچ سو ایک ہزار لوگ اس پارٹی میں کام کر رہے ہیں ان کے کیاریکٹر کی ویسس پہ پارٹی کی بھی برینڈنگ ہو رہے ہیں تو برینڈنگ کمس مکس ہے یعنی کہ آپ ممکن نہیں ہے کہ ہم دو سو ملین کے ملک میں رہتے ہیں اور صرف ایک برینڈ سے مارکٹ کریں کیونکہ لوگوں سے اسوسیٹ ہوتے ہیں کہ ایک اس آدمی نے اسی پارٹی میں اچھے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں اسی پارٹی میں خراب لوگ بھی آئے ہوتے ہیں تو اسی آدمی کے بیسس کی اوپر لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس سے relate کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نا اتنا اچھا آدمی یہاں سے پروڈیوز ہویا ہے لگوں کے برینڈنگ میں ضروری ہے تو اگر آپ کے پاس سمجھے کہ ایک ہزار آدمی کام کرتے ہیں اس پارٹی میں اور ایک ہزار آدمی کے فیس بک کے اوپر پانچ پانچ ہزار فالورز ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے پانچ ملین فالورز ہو گئے آپ کی پارٹی کے ہوئے وہ صرف ایک آدمی کے نہیں ہوئے کمبائن جو ہے آپ کی جو ریچ ہے لوگوں کو آپ کے باز جا رہی ہے وہ اس کی کمبینیشن میں جا رہی ہے لیکن اس پارٹی کا جو پیج ہے ضرور نہیں کہ اس پر تمام پیج پر ملا کے بھی پانچ ملین لائک شہر دنا ہوئے ہیں دوسرا یاد رکھیں کہ ریسنٹلی فیس بک اپنے پالیسی اپنی چینج کی ہے اور پالیسی چینج کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ریچ کو پیسوں پر لگا لیا کہ اگر آپ لکھیں گے ایز ا پروفائل یوزر تو اس کی ریچ فرق ہوگی پیج یوزر ریچ فرق ہو جائے گی پیج کی اوپر وہ کہتے ہیں پیسے تو ہم زیادہ لوگوں تک بچائیں گے جبکہ پروفائل سے ایک آدمی بول رہا ہے ایک آدمی شیئر کر رہے ہیں تو آپ کے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس آدمی کو جانتے ہیں اوس آدمی سے اسواتے ہوگا اوس آدمی کی برینڈنگ بہت IMPORTANT ہو جاتی ہے اس چیناریو کے اندر POLITIC簡ی بدور اور اس ادنی طور پاتا ہمارا مزور اما ارام سے اشتی کر سکتے جب آپ VOT دینے جاتے ہیں اس آدمی کو دیتے ہے اس پارٹی کو نہیں دیتے ہیں پارٹی بیس ووٹنگ نہیں ہوتی ہے اگر امریکہ میں لوگ پارٹی بیس حُوٹ پھر بھی آدمی کی شکل spirید کاونک کرتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے ایک ہی پارٹی کے بہت سارے ووٹرز ہوتے ہیں یہ اوورال ان جنرل برینڈنگ کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس پر آدمی کی بھی برینڈنگ کریں اور پارٹی کی بھی برینڈنگ کریں اور دونوں ایک ہی تیر سے شکار ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں میں دوبارہ اس کے اندر ہائلائٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا امپورٹنٹ ہے فیس بک کی پروفائل پر کلیر فوٹو ہونا ضروری ہے اس فوٹو کے ساتھ بیکگراؤنڈ آپ کی پارٹی کا ہونا چاہیے کور فوٹو جو ہے آپ کی پارٹی کا اندر آپ کے لیڈر کا یا آپ کے بڑے کا ہونا چاہیے آپ کی ٹوٹر کے اندر بھی سیم چیز آپ کی پروفائل فوٹو کلیر ہونی چاہیے آپ کی جو کور ہے وہ ساف ہونی چاہیے سیم گوگل پلاس میں بھی چاہیے سیم لنکٹین میں میں ہونی چاہیے اب تینوں جگہ یہ آپشنز آگئی ہیں زیادہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ لنکٹین پہ نہیں ہیں ہونکو آنا چاہیے پولیٹیشنز کو بھی لنکٹین پہ آنا چاہیے اور اپنے آپ کو تمام دنیا کے پولیٹیشنز ساتھ لنک کرنا چاہیے ہم یہ دیکھیں کہ سویڈین میں اچھا کام کیا ہو رہا ہے ہم یہ دیکھیں کہ سنگاپور میں اچھا کیا گام ہو رہا ہے دوبئے میں کیا اچھا گام ہو رہا ہے امریکہ میں کیا اچھا گام ہو رہا ہے سب سے کنیکشن کرنا چاہیے تھرڈ یہ کہ آپ کی جو پارٹی کی ویب سائٹ ہے مثال کے طور پر xyzparty.com سلاش آپ کا انام اور وہاں پہ آپ کے بارے میں جیسے ویکی پیڈیا پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں کہاں آپ تعلیم حاصل کریں جیسے لنکڈنگ کی پروفائل ہے ویکی پیڈیا کی پروفائل ہے وہاں پوری بنی ہوئی ہونی چاہیے آپ کا فوٹو ہونا چاہیے اور آپ کا دو منٹ کا تاروفی فلم ہونی چاہیے یہ ساگ ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ تیر مارا یہ کام کیا انہوں نے یہ کام کیا یہ وہاں پہ ہونا چاہیے لیکن اس کو لوگ شیئر کر سکیں تو جب آپ یہ پروفائل کپلیٹ کر لیں گے تو آپ کی پینٹریشن لوگ آپ کو جاننے لگیں گے اور آپ کا کام سپریڈ ہونے لگے گا اور آپ ایک ارگنائز پارٹی کے طور پر دیں گے جتنی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہیں ان کے جو بریننگ ہے کولیٹرل ہے چیزیں ہیں جے پیگز ہیں پی ایس ڈی فائلز ہیں ڈیزائنز ہیں ان کو بھی ان کو پارٹی xyzparty.com سلاش ایڈز کولیٹرل کے سائٹ کے اوپر سارا سمان دکتنا چاہیے کیونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے دو دو تک پہلے میں وہ ہر ایک ری ڈیزائن کرتے ہیں بجائے اس کے ری ڈیزائن کریں وہاں رکھیں تو ایک عام آدمی جو ہے مثال کے طور پر میں میں اسی پارٹی سے میں اپنی پروفائل پر لگا سکتا تو وہی ایمیجز آپ کے آٹومیٹکلی سپیڈ ہونا چاہیے آپ کی پوری لائیوری جو ہے وہ ویب پہ ہونے چاہیے جاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں لوگ اس کو یوز کر سکیں یہ سٹیپس اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کی برینڈنگ بہت سٹرانگ ہو جائے گی اور پرسنل برینڈنگ اگین اور پارٹی کی برینڈنگ ایک دوسرے ساتھ جڑ چکی ہے ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ الگ الگ کریں جب تک کہ آپ بہت ہی پولیٹکس میں تو میرے نہیں خیال کس وقت ممکن ہے کہ صرف پولیٹکل پارٹی کو انلیس کہ آپ کا ملک بہت چھوٹا ہو ہم ابھی پاکستان کی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کی برینڈنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے ان کی یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں تو یہ کچھ مشورے تھے امید ہے کہ اس میں اگر کوئی قطاعی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں اور اگر کوئی غطی ہوگی تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اسلام اس کے ٹائٹل پرسنل برینڈنگ یا پارٹی کی برینڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے